سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں سائم اکوال خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو پرگرام کراچی کی آواز میں مجھے ماف کر دیجئے گا میں پیش کی آپ سے مذہب چاہوں گی آج اگر آپ کو میری جو آواز ہے وہ بہت زیادہ اونچی سرائی دے تو مجھے ماف کر دیجئے گا کیونکہ آج بندہ نہیں ہے کہ میں دھیمے لہجے میں بات کر سکوں کیونکہ آپ اپنی اس غلی سیاست کے نظر آپ نے کر دیا پورے کراچی کو یہ بارش کا سپیل جو تھا یہ کوئی پہلا سپیل نہیں ہے آپ اچھے طریقے سے جانتے ابھی کچھ دن پہلے ہم نے جو بہت زیادہ تیز بارش ہوئی تھی بھاری بارش ہوئی تھی ہم مقدار میں جو بارش ہوئی تھی آپ کو ہم نے کیا بتایا تھا کہ یہاں پر جو ہر دوسرے کونے کے اوپر گھٹر کھلے ہوئی ہیں یہاں پر یہ موت کا پیغام لے کر آتے ہیں عوام کے لیے آپ نے تو اپنی ڈبل کے بن کی گاڑیوں سے اتھرنا نہیں ہوتا آپ نے تو اپنے اس لیوش لائف سٹائل تو ہم نے دیکھی لیا ہے آپ لوگوں کا کہ جس طریقے سے جو ہے وہ لوٹ لوٹ کے آپ لوگوں نے پورا کراچی دیمک کی طرح کھا لیا اس کی بات ایک طرف مجھے صرف یہ بتا دے کہ اتنا واویلا مچانے کے باوجود کسی ایک جگہ بھی ہم لوگوں کو جو وہ ڈھکن جہاں پہلے نہیں تھے وہ ابھی بھی نہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے آپ اچھی طریقے سے جانتے کہ بارش جب کراچی میں اب ہوتی ہے نا تو مہربانی آپ لوگوں کی اتنی ہے کہ بارش جلتھل جس طرح کہتے ہیں جلتھل ایک کر دینا اسی طرح جو سڑک ہوتی ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلت بلکل ادھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے نہر بن گئی ہو ایسے میں جہاں پر مین ہول کھلا ہوگا وہ ظاہری نظر نہیں آئے گا سخاص طور پر موٹر بائک چلانے والے سائیکل چلانے والے پیدل چلنے والے اور بالخصوص بچوں کے لیے اب بارش کے موسم میں کیا ہوا آج کے دن اللہ کرے کہ جس وقت یہ پروگرام نشر ہو نا جس دن میرا یہ پروگرام نشر ہو اس دن اللہ کرے کہ اس ماں کو سبر آ گیا ہو جس کا بچہ جو ہے نا اس اس مین ہول میں ٹوپ کے نالے کے اندر جا چکا ہے پتہ نہیں یہ کتنی بڑی تعداد میں اور قربانیاں مانگتے ہیں ہمارے سیاستدان ہمارے وزراء ہماری سندھ حکومت ہمارے بلدیاتی نمائندیں ایکس وائز ای جو بھی ہے بھائی آپ آپ مان لیجئے کہ آپ اپنی خود پرستانہ سیاست کی نظر آپ نے پورے کراچی کو کر دیا آج دیکھ لیجئے آج یہاں پر بچہ بھی تک نہیں ملائے وہاں پوری فلیٹ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے ایمبولنسز کی پولیس بھی موجود ہے یہاں پر لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو یہاں پر کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں ایسا لگے کہ کوئی سیاست میں بھی کوئی ایسا نام ہے جو کہ عام عوام کے ساتھ کھڑا ہو میں آج یہاں پر پرگرام نہیں کرنا تھا آج مجھے جانتا تھا ملیر میں آج آئی ایمرجنسی میں یہاں پر اس وقت سے ہوں جب میں نے یہ سنا کہ ایک پانچ سال کا بچہ یہاں پر دو بچے گرے تھے یہاں پر اس جگہ ہوا کیا کہ ایک تو یہ خیر سے کھلا ہوا آپ کو ابھی شاید صحیح طریقے سے پتا نہ چل رہا تو میں آپ کو ذرا تھوڑا سا بتا دوں یہ اسی طریقے سے کھلا ہوا تھا اور یہاں تک پانی آیا ہوا تھا بارش کی وجہ سے اب بارش ہے اس کو رکا نہیں جا سکتا کم سے کم آپ اپنے اندازام ہی درست کر لیں یہ یہاں تک پانی آیا ہوا تھا ماسوم بچوں کا نہیں پتا چلا بچے اس کے اندر گر گئے ایک بچے کو ریسکیو فوری طور پر کر لیا گیا لیکن ایک ماں کو میں نے تڑپتے ہو جس طریقے سے دیکھا ہے وہ دیکھا نہیں جا رہا میں ابھی آپ کوشش کروں گی کہ اگر میں دکھا سکوں آپ کو لوگ جو آپ لوگوں سے نفرت کرنے کے اب در پر آگئے ہیں نا مازرد کے ساتھ یہ کٹائی آپ نے اپنی فصل کی خود کی ہے اس میں کریں تو یہ پرائیوٹ گھٹا ہے ٹھیک ہے کیمزی کا نہیں ہے اور اس حق اس علاقے کے نمائن دے اس حق یہاں موجود ہیں چیئرمن بھی موجود ہیں کارگونان بھی یہاں پر مجھے درشن مل سکتے ہیں ان کے بلکل موجود ہیں اور اس حق ابھی سوپا جب سے لگے میں سید میں کہ چیئرمن بھی موجود ہیں یہاں کے اور ہم تمام کارگون بھی موجود ہیں اور یہ کٹا جو کیا گیا ہے پرائیوٹ لی کٹا کیا ہے جس نے بھی کیا ہے اس میں ہے کہ ہمارا وہ سرگاہی وہ نہیں ہے ہوتی نمائن بناوا ہے مجھے ایک سوال پوچھنا ہے اپنے پرانے آلہ سے جو بھی ہیں میر کراچی صاحب ہیں ہم وزیر بلدیارت ہیں یا سی ایم سن نے اگر یہ کسی منسٹر کی اولاد ہوتی کسی وزیر کا بچہ ہوتا تو تین گھنڈے تک یہ نالے میں نہیں مجھے بتائیں کہ ابھی وہ صاحب کہہ رہے تھے ابھی جیسی میں نے بات شروع کی ہے وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پر بلدیارتی نمائندہ موجود ہیں موجود ہیں یا نہیں بلدیارتی نمائندہ موجود ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بلدیارتی نمائندہ کے بعد کوئی اکتیار نہیں ہے کوئی مشینری نہیں ہے ان کے پاس کھڑے ہیں یہاں پر کھڑے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں بلدیارتی نمائندہ کے بعد کوئی مشینری نہیں ہے پولیس کھڑی گئے ڈی سی صاحب کو ابھی میں نے لاس فون کیا تو ایسی آیا ہے ڈی سی کو میں نے فون کیا تو ایسی آیا ہے میں دو گھنڈے سا گھوم رہا ہوں مجھے بتا ہے کہ ایسی تاک ادر تاک ادر اگر یہ کسی منسٹر کی اولاد ہوتی تو یہاں ساری مشین ہی لگی ہوتی پچھلے آدھر گھنڈے تھا مشین ہی آ رہی ہے پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنا بہاو اس وقت ہے کہ ایک ایک لمحہ اس بچے کو زندگی سے دور کر رہے ہیں مجھے ایک بات بتا ہے ایک سیکنٹ آپ کو جب پتہ تھا باری جو نہیں ہے نالا کیوں نہیں صاف ہوئے نالے کے پیسے لیے کہنا تو نالا کیوں نہیں صاف ہے کیوں نہیں ہے یہ میر صاحب کی بھی غلطی ہے نالے کے پیسے کہاں وہ اللہ واسطہ نہیں کرے نالے کے پیسے کہاں کیوں نالا صاحب نہیں ہے ہاں جو اولاد مری ہے تو سب کو فکر ہے اس کے پہلے کیوں فکر نہیں تھی جب ہاں مریں گے تو پر لوگوں کا فکر ہوگی آپ تاروخ کرویں گے میں uc chairman ہوں یہاں اس علاقے کا ابھی آپ مجھے یہ بتائیں چار گھنٹے ہو گئے چار گھنٹے میں machinery وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں آئی یہاں مشینری کا مسئلہ ہے ایکسی ویٹر دس نمبر پہ پسا ہوئے ٹریک میں آپ کو پتا ہے ٹریک اور پانی کی ویسے جو رکاوٹ نے ہوئی ہے ابھی وہاں پہ شریف آباد احسطانے میں بھی رابطہ کیا ہے ریان بھائی نے ریان بھائی سے یہاں پر پروگرام کرنے کے لیے تو آپ نے مجھ سے روک کے کہا تھا کہ ریان بھائی سے آپ نے کانٹیکٹ کیا ہے آپ کی تو اپنی میرے خالے کا کارڈینیشن میرے خالے زیادہ سائی نہیں آپ مجھ سے معلوم کر رہے ہیں میرے پاس ابھی کسی لیڈیز کا فون آیا تھا میٹ چینل کے حوالے سے کہ وہ ریان بھائی سے رابطہ کیا ہے آپ لوگ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں اس لیے میں نے آپ سے کنفرمیشن کی تھی وہ لیڈیز آیا تھا بھی یہی پر ہے وہی دوبارہ ان کا فون آیا تھا میں نے ان کو یہ آپ کا ہی پوائنٹ آٹ گیا ہے میں نے یہاں کے ٹونٹیون والے گھڑے میں اس طرف ہی آپ آ جائیں وہ الگ کوئی میرے خال میں ہے اچھا یہ بجے بتائیے گا کہ مشینری چار گھنٹے بعد بھی اگر نہ پہنچ سکے تو انہ اللہ و انہ اللہ راجون اس سسٹم کے اوپر ہم پڑھ لیں یا نہیں پڑھیں کہ ابھی بھی ہم انتظار کریں اس سسٹم کے حوالے سے تو روزے اول سے ہی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم دو دیا گیا ہے جو اس کی بیسک چیزیں وہ اس کو پروائیڈ نہیں کیا ابھی صاحب نے جس طرح کہا ہے نالے بارش یہ کوئی اچانک نہیں ہوئی ہے اس دفعہ بتایا گیا تھا پہلے سے ہم پورے طریقے سے اویر تھے کہ نالے اگر صاف نہیں کیا گیا تو بہت سی زندگیاں نگل لیں گے کیونکہ بارش بہت زیادہ ہوگی کیا کوئی تیاری کرنے والا یہاں پہ اس وقت بھی مشینری نہیں تھی یہ تمام چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی گئے ہیں آپ کو پتہ ہے نالوں کی سفائی وغیر تمام چیزیں وزیرالہ صاحب نے آپ نے رکھی ہوئے ہیں جو اپنے تھنڈے کمروں سے اپنے بنگلوں سے نگلتے نہیں ہم گراؤن پہ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے حوالے کرتے ہیں اس کے بات نہیں ہو اگر آپ بغیر میری بات سنیں اگر آپ مشینری نہیں ہے تو میرے بھائی آپ اندر جا کر جو ہے وہ پر لگا کے آپ نہ اڑ سکتے نہ آپ میں یہ اللہ تعالی نے آپ کو جو ہے وہ یہ والی طاقت دی ہوئی ہے نہ ہی آپ جل پر ہی ہے کہ نیچے جا کے نالے میں سے اٹھا کے بچے کو لے آئیں گے ظاہر یہ کہ مشینری نہیں ہے نا تو جیسے یہ بچارے بلکل ہلپ لیس کھڑے ہوئے ہیں ویسے ہی آپ ہیں آپ کے پھر کھڑے رہنے کا فائدہ بھی نہیں ہے نا یہ آپ دیکھیں نا کھڑے رہنے کا فائدہ جو ہمارے بس میں یہ پرائیوٹ لیبل لگی ہوئے نالے کی چھٹ ٹوڑوارہوں میں تو یہ ہی تھی کہ رضاکار میں نے بلوائے میں تاکہ یہ نالے کی چھٹ ٹوڑے تو ایکسی بیٹا لگا رہا ہے ون فائیب میں نے بلوائیے چھپا میں نے بلوائیے سب کو میں نے بلوائیے یہ لوگ باہدی میں ہے باہدی آپ کا رام کیا ہے میرا نام تیابہ تیابہ آپ نے بخول آپ کے آپ نے یہاں پہ کال کروائیے یہ سب سے میں نے کال میری گئی ہے کل ہی دو لوگیشن چیک کر لیں کہ کس کے کال آئیے کال میں نے کریے کسی نے ملے گئی کال میں نے کریے مجھے آپ کو بتانا چاہا رہا اس وقت ہم کوئی کسی پر انجام نہیں لگا رہے مگر میرا سوال ہے میرا پر کرنے کام کر رہیے پرائیوٹ لیبل نالے کی ساتھ پرائیوٹ لیبر کب آئیے یہ گھنٹے سے لگی چار گھنٹے ہو گئے اب ایک گھنٹے کام شروع ہے آپ گلی میں راؤنڈ کرنے آرہو راؤنڈ کرنے سے کچھ ہی نہیں ہوتا آپ یہ دیکھو کہ گلی میں کیا پریشانی ہے کس کو بچھا میرا نہیں ہے بچھا براہ بچھا ہے وہ پہلے میرا موقف لے لیں یہاں پہ ابھی دوسری سائیڈ لگائیے بے ساتھ چلیں ایک پائنٹ ابھی اوپن کرا چکے وہاں سے چار گھنٹے ہو گئے بچھے کو ڈوبے ہوئے ایک گھنٹہ آپ نے اس سے ایک گھنٹے پہلے اس سے پہلے اس سائیڈ پہ خودوا دیا اس سے پہلے ہاں لے پر اتروا کے نالے کے اندر چیک کر آجیے میرا سوال ہے میرا سوال ہے دیکھیں ہمارا کام ہم تو کھڑے ایک جگہ اوپن کرا چکے اب یہ دوسری جگہ اوپن کرا رہے آپ یہ آپ اس کی خالی کے لیے مان لیتی ہوں یہ بات کہ یہ پرائیویٹ بیس پہ جس طرح آپ کا وہ بندہ کہہ رہا ہے آپ کا کارگون کہہ رہا ہے کہ وہ پرائیویٹ ایک سوال ہے میرا ایک سوال ہے میں مجھے بتائیں ڈی سی صاحب یہاں سے کتنی دور ہیں یہاں سے میرے خیال سے کوئی دس کلومیٹر دور ہیں ڈی سی صاحب ابھی تک نہیں یہ مشینری کا ہے باہ باہ ڈی سی صاحب باہ وزیٹ کے آپ کو مووییں ملنے گے آپ وزیٹی مووییں چلا دیئے گا ہمیں ایسی ان کے درشل لینے کیا ضرورت ہے جب وہ کچھ کر کے نہ گئے ہو مسئلہ تو سارا یہ گرانٹ اس پہ جو کام ہے جو ہمارے کام ہے مگر ہمیں باہ اختیار کریں اس کے بعد ہمیں فاسی دیں ہماری لاپروائی پہ مطلب یہ ہوتا ہے اختیارہ سارے اپنے ہاتھ میں جواب دائی ساری ہمارے پاس اس کے لیے تھوڑی سے آپ آواز بنائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اچھا یہ والی بات تو خید ان کو تو میں بھی یہاں پہ سپورٹ کر رہی ہمیں بہانے مت سنائیں اگر آپ کو ووٹ دیا گیا ہے تو آپ ہمیں بہانے نہیں دکھائیں بہانے مت سنائیں ہمیں خدا کے لیے اگر وہ والا کراچی نہیں دے سکتے جو ایک ہمیں یاد ہے کراچی کا ایک چہرہ روشن اگر آپ وہ نہیں دے سکتے تو جو یہ اس وقت موت کا کون اپنے برا دیا پورے کراچی کو وہ بھی مت بنائیں پھر آواز بھی اٹھے گی آواز اونچی بھی ہوگی سوال بھی ہوں گے اور جواب بھی آپ کو دینے پڑیں گے چھوٹی سے ایک بریک اپ وقت ہوئے ذرا تھوڑا سا آگے جائیں کیونکہ یہاں پر صورتحال ہو گئی ہے اور ابھی تک آپ کو بتا دوں ایک پرگرام کا ہاف ختم ہو گیا مشینری ابھی تک نہیں آئی مبارک ہو انہ لیلہ و انہ لیراج چھوٹی سے ایک بریک اپ بریک کے بعد خوش آمد دیں اس ماں کی آپ حالت دیکھ لیں اب آپ کو پتا چلے گا کہ درد کیا ہوتا ہے اس ماں کا وہ ہی سمجھ سکتی ہے کہ جس کی اپنی اولاد کی ساتھ خدا رہا ہزتا کبھی اچھا ہو ساڑھے تین بجے کا پونے تین بجے کا یا ساڑھے تین بجے کا پونے تین بجے بچہ گرا ہمارا تین بجے ہم کرتے نکل چکے ہیں آپ تک کچنے کی گاڑی نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو باقی مشینری وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ راستے میں راستے میں ابھی تک نہیں پہتی مشین نہیں پہتی ہے بلکل بھی چار گھنٹے ہو گئے مشین کا بولنے نہیں آرہی ہے ہم لوگ خود بولنے ہمیں نمبر دو ہم پون کر کے بلائیں گے چار کتے گھنٹے ہو گئے آپ والی تک چکے چار گھنٹے ہو گئے میری بہن ابھی آرہی گاری ابھی آرہی گاری پوری سالے آرہے ہیں اپنا ڈی سی آرہے ہیں آرہی بھی آرہی ہیں راستے میں جسمبر پہ ڈاکھانے پہ بجیئے کر رہے ہوں میں یہاں پر زیادہ سخت الفاظ استعمال کروں گی اگر اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک اس بچے کو کچھ ہو گیا تو یہ جنہوں نے کہا ہے نا کہ مشینری اب آرہی ہے اب آرہی ہے اور اس کے چکر میں آپ نے چار گھنٹے لگا دیئے میں قتل کا مقدمہ میں ان لوگوں سے کہوں گی ان تمام لوگوں کے خلاف کروائیں سب کو پتائے پھر اس بچے کا قاتل کون ہوگا پھر یہ موسم کی ناگہانی مات نہیں ہوگی میرے موں میں خاک اگر خدا نہ خاص اس بچے کو کچھ ہو گیا ایک ایک لمحہ اس وقت قیمتی ہے ایک ایک لمحہ یہاں پر معاملہ کتا سنجیدہ نویت کا ہے کتنا نازک ہے آپ کو خود گندہ سا نہیں ہے کیا اور آپ یہاں پر بہانہ لگا رہے ہیں کہ اب مشین روی آ رہی ہے اب مشین روی آ رہی ہے چار گھنٹے گزار دیئے اب اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی ایسی انہونی ہو گئی میں کہوں گی کہ ان گھر والوں کو اور میں تمام ان لوگوں کو تمام سبل سوسائیٹی کے لوگوں کو ابھی میں یہاں پر ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ مجرم کے طور پر دیکھ رہی ہوں کہ جو اس حوالے سے ذمہ دار تھے اور انہوں نے ان لوگوں کو نہ خود کچھ کر یہ خود کچھ کر سکتے تھے انہوں نے وہ کر لیا اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ بچہ پانچ سال کا بچہ یاد رکھیے گا اس ماہ کی حالت دیکھ لیں میرا ایک سوال ہے ڈی سی صاحب کو میں نے بھی ایک گھنٹے پہلے فون کیا میرے پر ریکارڈ موجود ہے کال ریکارڈ ایک گھنٹے سے ڈی سی کام مراوہ کام مشین ری ہے اگر ان کی جگہ یہ کسی منسٹر کی اولاد ہوتی تو کتنی پولیس کتنی نفری ہوتی سب کچھ ہوتا تھا سی ایم صاحب سوچو یہ بھی ماں ہے یہ بھی ماں ہے اگر تمہارے گھر میں اولاد ہے تو یہ بھی ماں ہے اور میر صاحب ویسے تو ٹوپی لگا کے گھومتے آج کدھر مرے ہوئے کدھر مرے ہوئے علی زیدی صاحب وہ گھومتے کدھر مرے ہوئے میرا سوال ہے یہ بھی کسی کی اولاد ہے یہ ماں چار گھنڈے سے سڑا پہ رہی ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کا بچہ سندھا ہے یا مر گیا یا پانی لے جا چکی ہے میری بین کا یہی سارے تھے اس کا شوڑ نچا کرتا ہے وہ کروں کا کام کرتی ہے اور اپنے بچے کا پاتھ وہ سارا بھی چھن گیا چار گھنڈے ہو گیا اس کا آلے دیکھو وہ پڑھی ہے وہ اس کا شوڑ بھی نچا کرتا ہے یہی سارا تھا اس کا ساتھ سال کا بچہ بولا ہم کیا کریں آ جائے جب آپ کو پتا تھا بارش ہونے والی ہے نالے کی گھنڈی کے نائم آپ کو دکھا تو نالہ دیکھیں نالے میں کتی تین مہینے سے بولا بھائے گاری آج جاری ہے پہل ستائیس میں شب کو کمپلن کر دی بارش ہوگا اپنا چکر چلے نالہ صاحب کھا دو نالہ صاحب کھا دو گاری آج جاری ہے کل آج جاری ہے کرتے کرتے تین مہینے گزر چکے نالے کی سپاہی ابھی دکھنے ہوئی یہ بارشیں اچانک نہیں ہوئی میں بار بار یاد دلاری ہوں بارشیں پہلے سے ہی اتنا پتا تھا کہ بہت اس دفعہ جو ہے کراچی میں بہت شدید بارشیں ہوں گے اور وہ ہوئیں آپ پتہ نہیں کس چیز کے انتظار میں تھے میں آپ کی سیاست کو آپ کے منصب کو میں غلاست کا ڈھیر یا کچھرا آج کراچی کی سڑکوں پر گلیوں میں نظر آ رہا ہے وہ کچھرا اسی طریقے سے چاہے وہ کسی گٹر میں گر کے مرے یا پھر نالے میں گر کے مرے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے اپنے صرف فوٹو سیشنز کروانے ہوتے ہیں آپ نے صرف سڑکوں پر آ کر اپنے ٹاک شو میں آ کر آپ نے صرف اور صرف اپنے مفادات کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے یہ آپ کی سیاست کر رکھے چار گھنٹے ہو گئے چار گھنٹے میں اللہ ماف کرے کوئی دوسرا ملک ہوتا اب تک امرجنسی یہاں پہ ہو چکی ہے وہ تو ہو جاتا ہے ابھی میں نے چاہے یہ روڈ بند کر رہا ہے مہلے والوں نے روڈ بند کر رہا ہے اوپر سے ہائی روم میں سے دو بندے اتر رہے ہیں اور مجھے مارنے کی دمکی دے رہے ہیں گولی گولی مار رہے ہیں وہ کن کی گاڑی تھی وہ مجھے نہیں پتا کن کی گاڑی لیکن ابھی آپ مجھے یہ بتا دیں چار گھنٹے گھنٹے گھنے دور دور تک مجھے مشینری کا نام و نشان نظر نہیں آرہا دور دور تک نام نشان نظر نہیں آرہا گھرمانی نہیں ہے در وہ چار گھنٹے سے ادھر بچارے گھٹر اور پانی سے لڑنے وہ ہمیں کے ہاتھ میں پتر دیکھو زمینوں کے اوپر سے پتر اٹھا اٹھا گیا وہ اپنے بیٹوں کو دون رہی ہے نالت ہے اسی گورنمنٹ کے اوپر پوری گورنمنٹ چو رہے ہیں گھروں میں جا کے سو رہے ہیں بنگلوں میں سو رہے ہیں مجھے صرف ایک چیز بتائیے گا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس بچہ جس وہ گرہ کیسے تھا مجھے یہ بتائیے ہیں بچہ ماں پڑ کھیل لیا تھا بتا رہی ہے وہ پانی تھا گھٹر کا ڈککر کا ڈککر نہیں تھا گھٹر کا اور پیارے بچے نظر پانی اڈکر کے اندر اتر گئے نالے میں چلا گیا اچھا یہ بتائیں کہ جس وقت وہ گیا ادھر آس پاس کوئی دوسرا شخص نہیں تھا اپنا موجود تو انہیں پکڑنے کی کوشش نہیں کری انہیں پر اس کے بشارے کے ہاتھ سے چھوڑ گیا ہو گھٹر میں بھیگیا ہو تین بچے کے لئے تھے ایک ہاتھ دو نکل گئے ہیں ایک اس کے ہاتھ سے نکل گیا چھوڑ گیا بچے کو انہیں ہاتھ بھی پکڑا تھا ٹھیک ہے نا وہ بچے تھے جو گننے والا بچے تھے ہاتھ چھوڑ گیا وہ نیچے جلے گیا پانی گندر وہ نظر نہیں آیا پھر اس کے بعد اس کا بتائی نہیں ہے کہا آج اس عورت کا مجھے جو سب سے بڑا قصور لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ غریب جگہ پہ غریب بھرانے میں اور ایک آم آدم یہ اس کا قصور یہ ہے آج اگر یہ ہوتی نہ ایلیٹ کلاس کی کسی وزیر کی بیوی یا پھر کسی وزیر کی ماں یا پھر وزیر کی کوئی بہن ہوتی میں دیکھتے ہیں یہاں پر وہاں سے لے کر یہاں تک صرف آپ کو مشینیں نظر آتی ہیں انسان کم آپ کو مشینیں زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہیں صرف آپ کو وہ لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں جو اس وقت ریسکیو کے لیے لگے ہوتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو جس جگہ پر رہتے ہیں وہاں پر تو کوئی نالا ہوتا ہی نہیں ہے وہاں پر تو آپ نے اپنے لیے جو ہے وہ بڑی بڑی دیواریں بنا رکھی ہیں اور ان دیواروں کو کوئی بار نہیں کر سکتا وہاں پر نالا کیا کرے گا وہاں پر تو یہ تو صرف قسمت ہے ان بیچارے عام لوگوں کی اور یہاں پر وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سے کچھ نہیں ہو سکتا آپ ہمیں نمبر دیں اور ٹی سی صاحب کا ابھی بھی پوئی پتہ نہیں ہے دور دور تک مجھے کوئی گاڑی نظر ہے ہمیں گاڑی آرہی ہے ہمیں جھوٹی تسالیہ جانا ہے بیٹھا ہم گاڑی مہ گا رہے ہیں پانچ منٹ دے کے چاہے پی اور چلے گئے دو بجے سے پچھلے دو بجے ہم لوگ لگے ہیں ابھی چھے کا ٹیم ہو رہا ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے پولیس والے آئے آ کے بولتے ہیں ہم کروا رہے ہیں ہم کروا رہے ہیں ہم لوگوں تک کسی پچھے کو ڈھوڑنے کے لیے ہمارے بندے گئے ہیں میرے شور گیا ہے نیچے اترہا آپ آئے ہیں مجھے یہ بتائیں پانی کا بہو کیسا ہے پانی کا بہو بہت دیسے نیچے کھڑے ہوئی نالا ساپ تھا یا نہیں نالا ساپ نہیں ہے کچھرہ بڑھا ہے اندر بھی ٹین گھنڈے بعد میں نکل کیا آئے ہیں سب مولے کے لڑکے کام کر رہے ہیں کوئی وہ نہیں ہے ٹین نہیں ہوں گی کسی سب مولے کے لڑکے ہیں اپنی مدد آپ کے دیت کام عبر کر رہے ہیں گول بھی نہیں کوئی نہیں اترہی نیچے اپنا اید کیا لے آئے تھے وہ بھی نہیں چھے اترہی بھی شاہ رہے ہیں ان سے اپنا بس اس کے پرنا بس بتائیے کے بچہ جو نام کیا ہے بچے کے پرے سفیان سفیان بچہ جو ہے وہ ابھی تک نہیں ملا ہے پاکی دو بچے مل گئے ہیں بچے اللہ کا شکر ہے کہ وہ تو دو بچے تو مل گئے لیکن ابھی تک ایک بچہ پانچ سال کا سفیان جو ہے وہ پانچ یا سات سال کا بتائیے جا رہا ہے وہ بچہ سفیان ابھی تک مسنگ ہے ہر گزرتا وال لمحہ میرے موں میں خاک اس کو موت پی فریب کر رہا ہے اس کے پاس وقت ختم ہوتا جا رہا ہے یہ جب بات یہاں سے شروع نہیں ہوتی کہ وہ بچہ گر گیا اس کے اندر وہ بچہ کیوں گیا اس کے اندر وہ کیوں جگہ کھلی ہوئی تھی وہ مین ہول کیوں کھلا باتا اچھا وہ کچھ یہاں پر بلدیاتی نمائندہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیا کریں یہ تو انہوں نے کوئی چوہے وہ خود ہی کھولا باتا یہ مین ہول یہاں پر خود ہی بنایا باتا یہ بات درست ہے کسے کون گھولے گا کھولا گیا تو کھولا ہے نا ایسا دوڑی کوئی کھولے گا کیوں کرے گا ایسا بلدیاتی نمائندہ یہاں پر کھڑے ہوئی تھے بغیر مشین رہی ہے بغیر مشین کیا کھڑے ہوئے تو کوئی مشین ابھی تک نہیں ہے بولے گا رہے ہیں آپ بھی آدھے گھنٹے تک میں نمائے ساتھ ہیں آدھے گھنٹے تک یہ بولیں دس نمبر پر مشین ہے دس نمبر پر دس نمبر کتنا دور ہے آپ میرے کو بتا دو دس میڈ کا رسطہ نہیں ہے آپ بتائیں میرے کو دس میڈ میں آیا دیا پھر یہ بولیں ٹریفک جام ہے ٹریفک جام ہے حضور ٹریفک جام ہے آپ کے سامنے کیلئر ہے ایک لالو کے مارکیٹے ٹریفک جام ہوتا ہے وہ بھی جسمنٹ کا جام ہوتا اس کے علاوہ کو جام نہیں ہوتا ہے سنا تھا کہ ایک آخری امید جو تھینا وہ ہم نے کو کوئی سیلیکشن میں یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ تبدیلی کے نعرے کے ساتھ حالات بدل جائیں اور ایک اس بچے کی ماں کی حالات بلکل غیر ہو رہی ہے بچے کی ماں کی حالت غیر ہو رہی ہے اور میں یہاں پہ بریک لینا چاہتی ہوں میں بریک لینا چاہتی ہوں حالت بہت وہاں پہ اس عورت کی خراب ہو چکے ہیں مجھے کوئی ایک مشینری دھونکے دکھا دیں یہ چار گھنٹے بلکہ آپ تو پانچ گھنٹے انہیں کو آئے ہیں اور یہ اب یہاں سے دور تلق آپ مجھے کوئی مشینری دکھا دیں نہ وہ پتری سلمانی ٹوپی پہن کے ڈی سی صاحب پتری کہاں غائب ہو گئی ہیں میں ایک گھنٹے سے یہاں پہ کڑی ہوئی ہیں اور مجھے جب میں آئی تھی بتایا گیا تھا کہ اس سے پہلی ڈی سی صاحب کو کال کی گئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں دس منٹ کے اندر پہنچ رہا ہوں راستے میں ہوں میں راستے میں ہوں ان کا پتری کون سا راستہ ہے جو ابھی تک ختم نہیں ہو رہا ہے اور یہاں پر ایک مشینری ابھی تک نہیں پہنچی ہے اور اس سے بڑھ کر جو ہے اب اگر کوئی یہ کہتا ہے میں آپ کو بتا دوں کراچی کے عوام سننے بڑے آپ لوگوں پر پتے کی بات بتا رہی ہوں اب ذہنی طور پر تیار ہو جائیں ہم لوگ بے اما ہیں ہمارا کوئی بھی یہاں پر اللہ کے اوپر اللہ کی ذات ہے بس اس کے علاوہ اگر آپ کی سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی یہاں پر نجات دہندہ ملنے والا ہے یا ہمارے یہاں پر گزرا میں سے لے کر اور ایکس وائزی کوئی بھی ہمارا نجات دہندہ ہے نہیں ہے صرف اللہ ہے اب اللہ کے بھروسے بس اب اپنی زندگی یہاں پر گزارے کیونکہ یہاں پر آپ کو اس وقت ایک مشین کا یہاں پر پاچ گھنٹے گزرنے کے بعد نہ آنا یہاں پر بلدیاتی نمائندوں کا نہتے ہو کر صرف کھڑے رہنا یہ کس چیز ہم کیا سمجھے گئے یہ ایک عوام کی زندگیوں کو مزاق سمجھا ہوا ہے میں یقین کریں میری حمد نہیں ہو رہی ہے کہ میں اس عورت جس کا یہ بچہ ہے میں اس سے بات کر سکوں میں نے اس کی بہن سے اس کی بہن کی جو حالت تھی وہ میں نے آپ کو دکھائی ہے جو اس کی خالہ تھی ماں سے بات کرنے کی حمد میرے میں نہیں ہو رہی ہے جو اس کی حالت ہے اس ماں کی جس کا صرف چند گھنٹے پہلے زندہ سلامت بچہ پانچ سور سات سال کا بچہ کیا ہوتا ہے گھر والوں کے لئے آپ کو اندازہ ہے نا جو صاحب اولاد ہیں پتہ ہے نا آپ کو پانچ سے سات سال کی عمر کا جو بیٹا یا بچہ جو بھی آپ کا ہے بچہ بچی جو بھی آپ کی ہے وہ آپ کی جان ہوتا ہے اس وقت اس عورت کو جو ایک بے یقینی کی کیفیت ہے ابھی تک جو ہے اس بچے کی نہ لاش ملی ہے نہ اس بچے کا کوئی اتا پتہ ہے مرے ہوئے پہ سبر آجاتا ہے جو اس طرح بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے نا یہ دوری موت ہوتی ہے صرف ایک ماتم جو ہے وہ بنتا ہے اس کی لاش پر تو ایک ماتم بنتا ہے اس بے یقینی کی کیفیت کی اوپر وہ جو حالت ہوتی ہے اس وقت عورتیں بھی یہاں پر گھروں سے آئی ہوئی ہیں بچاری اب یہ سب کی سب وہ مائے ہیں جن کے اپنے گھروں میں بچے ہیں یہاں پر سب جو لوگ کھڑے ہوئی ہیں جن کے اپنے گھروں میں بچے ہیں اس ورے سے وہ لیکن آپ کو یہاں پر صرف ان کو تسلیح دینے کے لیے کر سکتے ہیں اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس نہ لے کے اندر اتر کے بہت سے اہل محلہ نے نہ لے کے اندر اتر کے اس بچے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے انسانیاں چلو اتنی سی تو بات اب آئی ہے مشین میں آپ مجھے بتایا گیا ہے کہ اب مشینری آئی ہے جس وقت تقریباً پانچ گھنٹے گزر چکے ہیں پانچ گھنٹے گزرنے کے بعد آپ کیا یہاں پہ کسی کی مئیت اُسانے کے لیے آئے ہیں اور اب آپ اسے اگر بات کی جائے تو آپ کا بلڈ پرشر ہائی ہو جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہم نے آپ کو کوئی ذاتی حملہ کر دیا ہے سوال پوچھ کر آپ کو اگر ابھی آپ پوچھیں گے میر سے ابھی آپ پوچھیں گے وزیرِ آلہ سن سے ایکس وائی سی کسی سے بھی پتا کریں گے ہر کوئی اپنے ڈیرڈیچ کے مسجد بنا کے بیٹھا ہوگا کوئی یہ سوال کا جواب دینے کے لئے تیار نہیں ہوگا کہ پہلے سے انتظامات کیوں نہیں کیے گئے تھے یہاں پر آپ کے سامنے یہ پورا آج صبح سے جو ہے دوپہر سے جو ہے یہ اس بچے کو تلاش کرنے کا سلسلہ جاری ہے مجھے یہ بتائیے کنفیوشن مجھے یہ ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے یہاں پہ بلدیاتی نمائندوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جس جگہ پہ بچہ ڈوبا تھا وہ تو دراصل لوگوں نے خود کھولا ہوا تھا جی بلکل میڈم وہ کہہ رہے وہاں ڈوبا یہاں پہ آکے وہ بچے کو نہیں وہ بچہ جو جس ارمین ہول میں ڈوبا تھا اس کا ڈھکن تھا یا نہیں تھا نہیں گی اوپن تھا بلکل کوئی ڈھکن نہیں ہے ایسے کئیوں گھٹر ہیں جن کے کوئی ڈھکن نہیں ہے کوئی وہاں پہ مرمت نہیں ہے آج ان کا بچہ ایک ارمارہ بھی بچہ جا سکتا ہے یہ بہت افسوس سلام علیک دیکھیں یہ پانچ گھنٹے کے بعد اب مجھے پتائی جا رہا ہے کہ کوئی مشینری نام کی چیز دیکھنے کو آ رہی ہے دور سے نہیں نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ پولیس آلی بھی سابیں گے باریانٹی ہوگا ہے تقریباً لیکن مشینری نہیں آئی دیکھیں میں اس ماں کے سامنے تو یہ بات نہیں کر سکتی تھی لیکن میں آپ سے آپ پتہ ہے نا کہ جب نالے میں اس بارش کے اندر کسی بچے کا ٹوپنا جو ہے پانچ گھنٹے کے بعد اس کی صورتحال آہستہ آہستہ زندگی کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں کوئی پروردگار کا موجزہ میرے پل اللہ پاک بہت بڑا ہے میں دعا کر رہی ہوں کہ کوئی اللہ تعالیٰ آپ موجزہ ہی دکھائے کہ اتنے لوگ اندر گئے مشینری کے بغائے بچے کے کوئی اثار نظر آ رہے ہیں خود ہی مدد کریے جو بھی ہے کچھرہ بچھرہ اٹھایا نالے کا لیکن تب بھی کوئی اثار نظر آ رہے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں ابھی تک آپ بھی یہاں سے کوئی بتائے گا کوئی بچے کو جانتا تھا نہیں ہم جانتے نہیں تھے لیکن ابھی کچھ عرصے پہلے یہاں پر شاید خان ابباسی نے یہ کہا دا کہ ہم نے صفائی کی وہ مہم استعمال وہ مہم چلا دی ہے کہ اب کراچی بلکل صاف نظر آئے گا کن کے سنہری الفاظ تھے شاہد خانکان اباسی کی بات کریں وہ کیسے بیان دے سکتے ہیں وہ تو اس وقت کسی دوسرے حالات میں مہر جو تھے انہوں نے کہا کہ میں نے نیوز سنی دی کہ بھئی ہم نے کراچی کو صفائی کر دی ہاں اب ایسا ہو رہا ہے کہ بچے گریں گے لوگوں کے تب جاگے یہ گھٹر صاف ہوں گے ڈوب مرنا چاہیے اس عوام کو اور اس کے جو حکمران ہیں ان کو ڈوب مرنا چاہیے عوام کا تو قصور نہیں ہے عوام تو وکٹر میں میرے بھائی جو بددعا ڈزرف کرتے ہیں آپ ان کو بددعا دیں لیکن عوام کو نہ دیں وہ تو پہلے پسی ہوئی ہے وہ تو پہلے وکٹر میں ہم جو ہمارے حکمران ہیں انہیں ڈوب مرنا چاہیے کہ ہمارے بچے جب مردے ہیں جب کوئی گھٹر نالا صاف ہوتا ہے اس سے پہلے ان کو سو رہو دیں کبھی ان کا بچہ آگے گریں تو ان سے پوچھنا کبھی ان کا بچہ گریں تو ان سے پوچھیں کہ یہ بچہ مرتا کیسے یعنی یہاں پر نالے اور گھٹر کی صفائی کے لیے مین ہول کی صفائی کے لیے شرط ہے کہ کوئی ماں اپنا لگتے جگر قربان کرے تو صفائی ہوگی برنا نہیں آپ ان کی ماں سے پوچھیں وہ اپنے ہوش پہی نہیں ہے مجود کی خانہ سے بات کرنی پڑی ان کے بہن بھائیوں سے پوچھیں کہ وہ کیسے مر رہے ہیں ایک آنکھوں دیکھیں موت آنکھوں دیکھی موت اس کا نام کیا وہ پانچ سال سات سال کا بچہ میں سوچ رہی ہوں کہ وہ ابھی کچھ ہے نہیں ریکن پھر بھی ہمیں اتنا افسوس ہے جن کا ہے تو ان کا کیا حال ہوئے گا یہ ہے آپ کا شہر قائد اور پھر اگر ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کوئی تھوڑا سا سخت قسم کا آپ کی انتظامی غفلت کے حوالے سے تو آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے آپ کے بہانوں کے بنار ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے صرف جھوٹی تسلیحوں کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ میں اگر ہوتا نہ اتنا آپ میں کوئی قابلیت ہوتی آپ کا مسئلہ پتے کیا ہے آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو واقعی میں سیاستان ثابت کرنا ہے تو بھٹو کی طرح آئیں اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوں بھٹو کی طرح آئیں اور عوام کے ساتھ پھر بھٹو کا نعرہ مت لگائیں آپ جی ہے بھٹو کا اگر آپ بھٹو کی لیگیسی کو جو ہے وہ آگے لے کے نہیں چل سکتے تو بھٹو کے زندہ ہونے کا بھی آپ دعویٰ مت کریں کیونکہ پھر آپ کو کوئی حق نہیں پوچھتا کہ آپ ایک ایسا شخص جو عوام کے دلوں میں زندہ تھا میں ان کو آٹھ بھی اس حوالے سے یاد کرتے ہیں بے نظیر بھٹو کو اور زلفکار علی بھٹو کو کہ آج اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید آج ایسے حالات نہ ہوتے لیکن مبارک ہو کہ جب ناہلی ہم پر مسلط کر دیا گئے ہوں اور ہم نے مسلط کیوں ہوں تو پیر ہم لوگ جو ہیں وہ کس چیز کا شکوا کریں اس وقت بچے ڈوب رہے ہیں آج ایک بچہ اس وقت یہاں پر جو ہے وہ ابھی تک اس کی تلاش جاری ہے اللہ کا موجزہ ہی ہوگا کہ اگر وہ بچہ بچہ ہے پتہ نہیں جس وقت میں آپ کو یہ اپ ڈیٹ کر رہی ہوں اس وقت تک وہ لا پتہ ہے لیکن جس وقت یہ پرگرام چلے گا اس وقت تک پتہ نہیں کیا خبر آتی ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اس ماں کی وہ حالت ہے کہ اس وقت میں آپ کو وہ دکھا نہیں سکتی ہوں اس عورت کو بلکل اس دنیا میں ہو کر بھی اس دنیا کی حالات سے بلکل وہ اپنے آپ کو جو ہے اس نے بیگانہ کر لیا پاگلوں والی اس کی حالت ہو چکی ہے اس عورت کی اور ہونی بھی جائیے ماں جس کا پانچ اور سات سال کا بچہ جو ہے پانچ سات سال کا بچہ اس کا جگر کا ٹکڑا اس کی آنکھوں کے سامنے یوں ہاتھ چھڑوا کے موت کی طرف نکل جائے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بچہ ہستا کھیلتا گھر سے نکلا ہو تو اس ماں کی کیا حالت ہوتی ہے یہ کوئی ماں ہی سمجھ سکتی ہے میں صرف اتنی بات جانتی ہوں کہ اس وقت واقعی ہی میں ہمارے اس نظام پر چاہے وہ بلزیاتی نظام ہو چاہے وہ سندھ حکومت کا نظام ہو چاہے وہ کوئی بھی نظام ہو یہاں پر کی ایم سی کا ٹی ایم سی کا ایکس وائز ہی کوئی بھی نظام ہو آپ کے لئے صرف اب ایک ہی جو ہے وہ جملہ ادا کرنا پڑھ رہا ہے آپ کے اس سسٹم کے لئے صرف ایک جملہ انہ لیلہ ہے و انہ علیہ راجیون اس سے بڑھ کر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں میں باراللہ آج کے پروگرام سے اپنی ٹیم کے ساتھ آپ سے جاتی ہے جازت اللہ نہیں ہے موسیقی